اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ہوا العزیز الحکیم جیز آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب خدا کی تنزیح کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوس تو لوگ خدا کی راہ میں ایسے طور پر پرے جمع کر لڑتے ہیں کہ گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بے شک محبوب کردگار ہیں اِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں عزا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بن اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے مَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ اور اس سے ظالم کون کہ بلایا تو جائے اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے چراغ کی روشنی کو مو سے پھونک مار کر بجھا دیں حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخش ہی ہوں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے اومنوں میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذابِ علیم سے مخلصی دے تؤمنون باللہ ورسولہی وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ کہ خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اغفر لکم ذنوبکم وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْلِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بے رہی ہیں اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاویدانی میں تیار ہیں داخل کرے گا یہ بڑی کامیابی ہے اخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح انقریب ہوگی اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو یا ایہا الَّذین آمَنُوا كُنُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ انہوں خدا کے مددگار ہو جاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ بھلا کون ہیں جو خدا کی طرف بلانے میں میرے مددگار ہوں حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا آخر العمر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے